اسلام علیکو ویورز عوام کی آواز میں آپ کا ہوسٹ علی شاہ آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج آپ کو میں عوام کے ایک عوامی لیڈر مینہ جاسن بٹی کے سامنے جو کہ ہمارے پی پی ایک سو کتی کے ایم پی ہیں اور یہ ان کا تعلق پاکستان مسلم بن نور سے ہے اور آج میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں اور ان کا انٹرویو کرنے کے لیے اور آج ان کے میں سیاسی کیریئر اور چند سوارات کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ویورز میری اس قوش کو پسند کریں گے تو آپ بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کو ہمارے ہر دل عزیز شخصیت میاں جاسن بٹی پر لے کر جاتا ہوں میاں صاحب آپ کہیں یہ سب سے پہلے اپنا تھوڑا تعرف کروائیں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا سیاسی کیریئر کب شروع کیا اور آج تک آپ کی کیا گئے خدمات تھا میں پی اپنے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے سیاسی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ لوکل گورنٹ کی سیاستر سے 85 میں شروع کیا تھا میں چار دفعہ پانچ دفعہ بغدیہ کا میمبر بنا ہوں ایک دفعہ چیرمن بغدیہ ساملہ مندق کو ہوں ایک دفعہ ناظم بنا ہوں تو انیس سو تیرہ میں میں نے سبائی اسمبلی کا عزار قریشن میں الیکشن لگا تھا جس میں میں سیکنڈ تھا غیرنا ناپتہ تو شروع سے ہی مسلم لیگ سے میرا طلب تھا لیکن کچھ وجہو آٹھ کی بڑا سے جوڑی پرجیس طاہر کے ساتھ میں کوئی مسالپت کی بنا پر تقریباً دس سال مسلم لیگ سے کٹ اپ راؤں اور دوزار تیرہ میں عزاد اسیئے سے میں نے الیکشن لڑا تھا تو دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے میری اور جوڑی پرجیس طاہر کی صلاح ہوئی اور پھر میں نے جوڑی پرجیس طاہر کی قیادت میں دوزار اٹھارہ میں ایم پیئے کا الیکشن لڑا اور جس میں اللہ باگا نے مجھے مہم یق کیا اور میں اپنے حقے میں ایم پیئے مانتے ہیں اچھا ملے صاحب ایم پیئے ہونے کے باوجود آپ ایک عام شہدی طرح زندگی بزارتے ہیں آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ شہر میں بغیر کو پروٹوکول بغیر کیس کیوں ٹھیک ہے آپ سارے عام عمامی لیڈر ہونے کے ایک پورا حق نے حق دا کیا آپ نے اور آپ لوگوں میں ایسے چلتے بھٹھتے ہیں کہ آپ کو ایم پیئے بننے کے باوجود آپ میں وہ کوئی اثر نہیں آیا جو کہ ہمارے حلقے میں پہلے ایم پیئے ہوتے تھے یا مصلہ کہ کونسلر نہیں مان رہا تھا آپ کو ماشاء اللہ 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 نے کو عزت دیا ایم پیئے بننے کے بعد آپ نے یہ خدیلی کیوں نہیں ہے یہ آپ کا بڑا چھا خوال ہے بلکل میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب 2018 میں میں نے الیکشن کمپیئن سٹارٹ کی تھی تو میں اکثر اپنی تقریبوں میں یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ 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 نے مجھے عزت دی تو آپ مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے میں جس طرح ابھی آپ کے پاس الیکشن کی کمپیئن میں آ رہا ہوں انشاءاللہ جیتنے کے بعد بھی آپ کو اس پر کا حساس ضرور ہوگا کہ بطور ایم پیئے نہیں بلکہ بطور ایک آپ کا مخلصاتی دوست آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور انشاءاللہ وہ میں نے اپنی اس بات کے اوپر پورا عمل برامی دیا ہے اور میرا اپنے حلقے کے عوام سے اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ ایم پیئے کا تعلق نہیں بلکہ ایک عام دوست اور مخلصاتی کا ہی تعلق میں اس کو میں نے برگراہ رکھا تمہیں صاحب ہی آپ کی بات سمجھ پتفاہ کرتے ہیں آپ سے اگلا قویسٹن ہے تو بعض لوگ ہمارے حلقے جو بعض اقباب ہیں کچھ آپ کے محالفین اور کچھ سکوسی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رائیت تمہور بھٹی جو آپ کے ریالٹی میں آپ کے رشتہ دار ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھٹی صاحب کہنے پر پروینز لائی کو سپیکر کلیکشن میں ووڈ کارس کیا تھا اس کے بعد میں آپ کو کہتے ہیں یہ بلکل جو سیاسی مخالفین ہوتے ہیں ہم وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا لوڈ کرتے ہیں اور اس پہ پرابہ کرتے ہیں قطن میں نے تمہور بھٹی میرا بانجا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میرا اپنا ایک سیاسی سیٹاپ ہے میرا اپنا ایک کردار ہے میرا اپنا ایک مقام ہے میں اس بچے کے کہنے کے اوپر میں نے پارٹی کو پتن کو نہیں چھوڑا نہ ہی میں نے سپیکر کو پروینز لائی کو ووڈ دیا ہے کیونکہ جو ہمارے اسیمبلی میں ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں اور ان کم از کم بارہ بارہ ایم پی اے کا گروپس بنا ہوا ہے اور بارہ ایم پی اوں کے اس گروپ کا ایک لیڈر انہوں نے منصف کیا ہوا ہے اور جب ووٹ ڈالنے کا وقت تھا اس میں انہوں نے گروپ وائز جو ہے ووٹ جو وہ کسٹن کیا الحمدللہ ہمارے گروپ کے تقریبا سب ووٹ جو تھے وہ پورے تھے دو تین چار ووٹ ہمارے گروپ ہماری پارٹی میں سے جو باہر گئے تھے اس کا پارٹی لیڈروں کو پکارا چاہ گیا تھا پھر جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے تھے میں نے کتن کوئی پارٹی کے نامزر امید بار کے اسوا کسی کو ووٹ نہیں دیا پارٹی کے بابانوں اور بھی انشاء داروں کو میں امید کرتا ہوں میاں صاحب نے بہت اچھا جواب دیا اور لوگوں کو جو کہتے دیکھتے ہیں مول بٹی کہنے پر انہوں نے پرویش گائی کو جواب دیا تو میں اگلا قویشن میاں صاحب سے کرتا ہوں میاں صاحب جس طرح کہ آپ ایک پرویش صرف انسان سمجھے جاتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے نہیں دوسری بھی جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں اور اہل سانگلہ نے آپ کو بہت پیار دیا اور آپ کو بہت بڑی لیٹس سانگلہ نے آپ کو جتایا تو اگر آپ کو مطور انٹی ابھی تک تو کوئی میرے خیال میں کوئی فانڈ مغیرہ نہیں ملے اگر آپ کو حکومت فانڈ دیتی ہے یا آپ کے کورٹے میں کچھ چیز آتی ہے تو آپ کون سے وقت کوئی کام ہے جس کے پر آپ کا نظر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو سانگلہ لکی محیوسی ہے اس کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ تو اگر کوئی فانڈ ملا یا جس طرح کے اس وقت جو قیفیت ہے کیونکہ میاں صاحب میاں نوازری صاحب جو ہمارے قائد ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں جی پہ جرنرل الیکشن ہونے چاہیے جو پارٹی بازی اکثریت کے ساتھ آئے اس کو یہ حکومت جو ملنی چاہیے انشاءاللہ اگر دوبارہ الیکشن بھی ہوں گے تو اپنی پارٹی کی قیادت میں الیکشن کو لڑیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پھر دوبارہ حصت سے نوازا اور مجھے کو پارٹی کا فانڈ ملا تو میں سب سے پہلے یہ جو ایکسٹریت میں کا منصوبہ تھا جو کہ پینڈم ہو گیا تھا ہمارے اپنے ہی صاحب کا جو ایم پی ای صاحب تھے ان کی اپنی سیاسی مخالفت کی بنابے اور جو فانڈز ان کے جو تھے انہوں نے وہ جاری نہیں ہونے دیئے تھے انشاءاللہ میری پرائیٹی ہوگی کہ اس ایکسٹریکس وے پہ جو ہے نا وہ کام میں کوشش کروں اور اس کو نہ کرواؤں بہت اچھی بات ہے میاں صاحب جیسا کہ آپ گریپوں کے ساتھ و چوبیس بارہ پورا سال ہی ساتو دن حاضر رہتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ بلا ایم پی اے سیاست کے ہٹکے ہوئے آپ لوگوں کی پہنچ زیادہ مداز کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا حجت دے اور اگلا قویسن ہے میرا پارٹی میں پارورٹ بلاک بندے کی بات کہاں تک آگا ہے کہاں تک سچ ہے اس میں آپ کیا دیکھیں اس کو دیکھیں تو چار پانچ لوگ جو ہیں جو وہ پارٹی میں سے وہ گئے ہیں پہلے تو سات لوگ تھے لیکن ان سات لوگوں میں جو انہوں نے چیف منیسر کے ساتھ ملاقات کی تھی لیکن اس میں چار لوگ جو تھے انہوں نے بعد میں پارٹی کی عادت سے معذرت کر لی اور پارٹی نے انہیں معافی کر دیا تین لوگ جو ہیں انہوں کو پارٹی کی عادت نے معافی نہیں کیا ان کے خلاف وہ باز آفتہ طور پر کوئی میں جو ہے وہ کریں گے اسیمزی میں اپنا ریزیشن لائیں گے تو ان کے خلاف وہ پارٹی جو وہ اپنی انکوائری مکمل کرنے کے بعد انہیں پارٹی سے فارق کرے گی لیکن اس وقت جو حالات ہیں میرا کے حال میں جو اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے ہر بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی پارٹی میں اپنا مقام کھو دیا تو میں فارق ہوگا تو الیکشن تو بتا نہیں کسی وقت بھی انانس ہو سکتے ہیں تو پھر لوگ جن حضرات کو لوگوں نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتقل کیا ہے اور وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور پارٹی انہیں فارق کر دیتی ہے تو انشاءاللہ ساتھی دن کی دوبارہ وہ ایم پی ایم منتقی اسمبلی میں آنے کے قابل نہیں رہیں گے لوگ ان کا عذابتہ طور پر مکمل علاج کریں گے حضرات میرے ایک سوال قویسن آپ نے اسی میں جواب دیتی ہے فرقلب کے اس وقت پیسن یہ تھا کہ آپ کی پی ٹی ایم اسمولیت ہوئی مینہ صاحب نے ہمارا قواب اسی پویسن میں کلیر کر دیا ہے کہ مینہ صاحب نے علالانی علال کر دیا ہے کہ پی ٹی ایم اسمولیت کی تمام کفرے بیبنی آدھا ہیں اور مسلم علیک کا نور فرصہ تھے ہیں اور رہیں گے اور یہ تھے ہمارے ایک عوامی ایم کی ایم میں اس کو تھوڑا سی مضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر کہ یہ پچھلے دنوں تو تقریباً دو ماہ پہلے کی بات ہے کہ یہ میرے انہوں نے پوٹو تو نوکا شب لکمان صاحب نے اپنے پروگرام میں ایک فارگرڈ گروپ کا اظہار کیا بتایا تو اس میں میری انہوں نے پوٹو جو وہ چلائی تھی لیکن میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے فوری طور پر ٹیمرا میں ان کے اخلاص بیٹھ کے جب رات کو دس بجی یہ پروگرام چال رہا تھا تو ٹیمرا کو میں نے ریکویسٹ کی ان کے اخلاص اپلیکیشن میں نے سینڈ کی موبائل میں اس کے اوپر ٹیمرا والوں نے انہیں نوٹس کیا پھر میری موبائشن لکمان صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو جب میں نے ساری سوڑ کے حال ان کے ساتھ ڈسکس کی تو انہوں نے چیک کیا کہ وہ فارورڈ بلاب جو تھا نا وہ بن رہا تھا پی ٹی آئی ٹی اندر اور وہ وزیرِعالہ صاحب اپنی سپورٹ کے لیے وہ فارورڈ بلاب جو بنا رہے تھے اس میں وہ اجاز سے نام کا ایک ایم بی اے ان کا رابل گھنڈی سے تھا لیکن وہ اجاز احمد کے نام کے اس کی فوٹو کی بجائے نام کے ساتھ انہوں نے فوٹو میری چلا دی جب میں نے پیمرا میں ان کے اخلاف شکیات کی پیمرا نے ان سے جب تحقیق شروع کی تو مبشر لکمان نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ جی آج رات کے پروگرام میں میں آپ کی جو ہے نا اس شمولیت کی تردید کروں گا اور اپنا پروگرام شروع ہونے سے پہلے پانچ منٹ پورے انہوں نے مکمل تفصیل کے ساتھ وہ مجھ سے معذرت کی تو میں میں نے یہ اپنی پارٹ پارٹی کو تو میری کو پتا ہے اور سب لوگوں کو میرا پتا ہے میرا ساملے والوں کو پتا ہے کہ میں مسلم لی کے سوا میرا کسی کے ساتھ بوجھتا لک نہیں جہاں تا کوئی مخالف ہی ہوتا تلق ہے تو میں جس بندے کے مقابلے میں اپی کے منتقیم ہوا ہوں تو مجھے لوگوں نے صرف میری نیک نامی کی وجہ سے میری شرابت کی وجہ سے مجھے موٹ دیا اور لوگوں نے ان بPA ضماشوں کو ریجیکٹ کیا تو میں انشاءاللہ مجھے میری اس نیک نامی کی وجہ سے یہے پارٹی کی ٹکٹ کی وجہ سے لگوں نے مجھے غامیح کیا ہے میں انشاءاللہ لوگوں کی استعمالی جو میرے اوپر ان عطیبار ہے میں اس کو انشاءاللہ کبھی ٹیس نہیں پہنچا ہوں گا میں پارٹی کے ہر فیصلے کا قبان ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا کیجئے دیں ہمارے عوامی ایم پی اے میا جیساں بٹیساں میاں صاحب نے بہت ہی پیاری باتوں کے ساتھ ہمیں مطمئن کیا اور ہمارے جو قویس ہیں تھے ان کا جواب دیا تو میں اس امید کے ساتھ اپنی بات کو وائن اپ کرتا ہوں کہ میاں صاحب اسی طرح عوام کی کتنب کرتے رہیں گے اور اسی طرح اپنی پارٹی کو بھی سرب کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارا آج کا انٹیویو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میاں صاحب جیسے جو کہ شریف انرپس ایم پی اے ان کو زیادہ زیادہ پرموٹ کریں ان کو کی ویڈیوز کو وائڈل کریں تاکہ ان کی کسی بات کے ساتھ میں زیادہ چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات